عزوز اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے جس میں بات کریں گے ہم جی جی رو ٹو اور جی جی رو تھری کورز کے بارے میں کہ جی جی رو ٹو اور جی جی رو تھری کورز کس لیے استعمال کی جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کا مقصد کیا ہے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو انشاءاللہ ان کورز کے اوپر ہوگی اور آپ کو تفصیل سے انشاءاللہ سیکھائیں گے کہ ان کورز کا استعمال کیسے کرتے ہیں اور کن کن جنگوں پر ان کا کورز کا استعمال ہوتا ہے تو ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے دوستو آپ کو یہ کین سائیکل جو نظر آ رہے ہیں ان کی ویڈیو میں آلیڈی بنا چکا ہوں تو اگر کسی دوست نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا تو کائنٹلی آپ یہ ویڈیو دیکھئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا تو دوستو چلیے ویڈیو کی طرف تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سین سی ریڈیس پروگرامی ہے تو جی زیرو ٹو اینڈ جی زیرو تھری کے بارے میں ٹھیک ہے اب جی زیرو ٹو کا دوستو مطلب کیا ہوتا ہے جی زیرو ٹو کا مطلب ہوتا ہے سرکولر انٹر پولوشن کلاک وائز کہ ہمیں اگر کوئی کلاک وائز روٹیشن کے اندر کوئی ریڈیس پرہ لگانا ہو ٹھیک ہے جس طریقے سے آپ کی گڑی کی سوئی موو کرتی ہے اگر اس سیمت میں اگر آپ کو ٹول کو موو کرانا ہو تو آپ وہاں پر جی زیرو ٹو کوڈ استعمال کرتے ہیں آپ کو نیچے یہ ڈرائنگ میں نظر بھی آ رہا ہوگا یہاں پر میں نے ایک ڈرائنگ بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ میں نے ایک سرکل ڈرائنگ کیا ہوئے ٹھیک ہے اب ٹول آپ کا اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک موو کرے گا ٹھیک ہے آپ دیکھیں اگر گڑی کی سوئی کی سیمت یہ موو کرے گا یہاں سے سرکل موو کرتا ہوا کیا کرے گا اس پوائنٹ تک جائے گا یعنی کہ یہاں پر یہ جی زیرو ٹو کوڈ استعمال ہوگا کیونکہ یہ گڑی کی سوئی کی سیمت یہ کیا کرے گا ٹول ہمارا ٹریول کرے گا تو اس لیے دوستو اگر کسی بھی جگہ کوئی کسی بھی جگہ ریڈیس آپ کا گڑی کی سوئی کی سمت ٹریول کرنے سے وہ ٹول آپ کا موف کر رہا ہو وہاں تو وہاں پر آپ جی زیرو ٹو کوٹ کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے دوستو آسان لفظوں میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس جگہ آپ کا ٹول گڑی کی سوئیوں کی سمت آپ کا ٹول ٹریول کرنے سے دسٹنس کور کرے ٹھیک ہے اب یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اب یہ اس طرح کہ اگر مجھے ریڈیس لگانے پڑ جائیں یہ دو ریڈیس میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب پہلے ریڈیس کے میں اگر بات کروں تو پہلے کا ایک پوائنٹ یہ ہے دوسرے کا ایک پوائنٹ یہ ہے اب ٹول لیں اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک ٹریول کرنا ہے تو ٹریول کرتے وقت اس نے وہ گڑی کی سوئی کی سمت اس نے ٹریول کرنا ہے اگر یہاں سے میں اس کو گمانا شروع کروں تو یہ کیا کرے گا یہ کلاک وائز روٹیشن کے اندر موف کرے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر جو کوڈ یوز ہوگا وہ جی زیرو ٹو کوڈ یوز ہوگا یعنی کہ سرکلر انٹر پولوشن کلاک وائز ٹھیک ہے کہ اگر اس طرح کے ریڈیس وہ یہاں پر لگا دے گا ٹھیک ہے یہ دونوں ریڈیس ایک طرح ہے کہ یہاں پر آپ اس طرح کے ریڈیس پہ آپ جی زیرو ٹو کوڈ کا یوز کرتے ہیں تو جی زیرو تھری جو کوڈ ہے وہ دوستو اس کے اولٹ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ کلاک وائز ہے تو یہ انٹی کلاک وائز یا کانٹر کلاک وائز استعمال ہوتا ہے جی زیرو تھری سرکلر انٹر پولوشن انٹی کلاک وائز تو یہاں پر دوستو کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کا ٹول انٹی کلاک وائز یہاں پر آپ نے موف کرانا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ دو ریڈیس میں نے بنائے آپ کے سمجھانے کے لئے اب اگر میں اس پر بات کروں تو یہ دیکھیں آپ ایک پوائنٹ میں نے یہ بنایا ٹھیک ہے یہ آپ کو سائن نظر ہوگا دوسرا پوائنٹ میں نے یہ بنائے اب ٹول میں اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک موف کر لیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ کیا کرے گا انٹی کلاک وائز ہمیں ٹول کو موف کرانا پڑے گا تب جا کر یہ والا ریڈیس وہ بنائے گا ٹھیک ہے آپ سرکل پر اگر بات کروں اس پوائنٹ سے میں ٹول کو چلانا شروع کروں تو یہ کیا کرے گا کاؤنٹر کلاک ویز یہ ٹول آپ کا موف کر رہا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر ہم پھر جی زیرو تھری اکوڈ کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے اب آگے میں انشاءاللہ پروگرام بنا کر بھی آپ کو دکھاؤں گا بہتر طریقے سے آپ کو سمجھ جائے گا تو دوستو اس کا جو پروگرام فارمیٹ ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلے پہلی لائن پر آج ہوں اگر آپ سرکل انٹرپلوشن کلاک ویز ریڈیس لگانا چاہتے ہیں تو جی زیرو ٹو کوڈ ایکس کے اندر ویلیو زیڈ کے اندر ویلیو اس کے بعد اس کا ریڈیس کے کتنی ریڈیس کے اوپر آپ نے کتنی ریڈیس آپ نے کتنا ریڈیس آپ نے بنانا ہے ایف اس کی فیڈ دے دیتے ہیں دوستو یہ جو دوسری لائن میں نے لکھی ہے آئی اور ک آئی اور ک آپ ویسے اس کے اندر گھٹا آر کے ساتھ تو یوز نہیں کرتے یہ میں نے اس لئے لکھا ہے کہ آر کی جگہ ہم آئی اور ک کی مدد سے بھی ہم ریڈیس اس کا دے سکتے ہیں تو نیکسٹ انشاءاللہ میں ویڈیو اس کے اوپر تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ آئی اور ک کی مدد سے ہم اس طریقے سے ریڈیس جی زیرو ٹو کوڈز کے اندر دیتے ہیں ٹھیک ہے ویسے ہم کیا کرتے ہیں صرف اس کے اندر سے اس کے اندر بھی کمانڈز ویرا لکھنے سے ٹھیک ہے ایکس کی زیٹ کی آر کی ویلیو لکھنے سے آر ریڈیس لکھنے سے ہمارا کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو دوسرے طریقے سے ہم آئی اور ک کی مدد سے بھی ریڈیس انٹر کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ اسی طریقے سے این بلوک نمبر جی زیرو تھری اگر ہمیں کاؤنٹر کلاک ویز یا انٹی کلاک ویز ریڈیس لگانا پڑ دے ایکس کی ویلیو زیٹ کی ویلیو آر کی ویلیو ایف کی ویلیو اسی طریقے سے آر کی جگہ ہم آئی اور ک کی مدد سے بھی یہاں پر ریڈیس انٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ویسے ہم یہ ورہی ایک لائن یوز کرتے ہیں وہ نیچے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا تو دوستو میں ریڈیس کی اگر میں آپ کو بات کرتا چلوں تو آپ کو پتا ہے کہ ریڈیس جو ہوتا ہے وہ سرکل کا ہاف ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی ڈیفنیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم سرکل کا جو سینٹر پوائنٹ ہے اس کو اور سرکم فیرنس کو آپس کے اندر ملا دیں تو وہ سرکل کا ریڈیس بن جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کا ہاف ہوتا ہے یہ اگر ڈائیومیٹر ہے تو ریڈیس اس کا ہاف ہو جائے گا اب دیکھیں یہاں پر ریڈیس کیسے ہم کلکولیٹ کرتے ہیں ریڈیس ایز ایکل ٹو ڈی آور ٹھیک ہے ڈائیومیٹر کو ہم دو سے ڈیوائیڈ کریں گے تو وہ ہمارے پاس سرکل کا ریڈیس آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب ڈائیومیٹر کو ہم کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں ٹو ملٹیپلائے اور ریڈیوس کو دو سے ملٹیپلائے کریں تو وہ ہمارے پاس ڈائیومیٹر کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو اب اس چیز کو آپ ذہن کے اندر رکھئے گا تب جا کر آپ کو انشاءاللہ سمجھائے گا تو اب ڈائینگ کے اندر چلتے ہیں ڈائینگ تو دوستو یہ والی ڈائینگ ہے ٹھیک ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی میں یہاں پر زوم کر دیتا ہوں اس ڈائینگ کو دوستو آج ہم نے اس کے اوپر ہم نے پروگرام بنانا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جی زیرو تھری اور جی زیرو ٹو دونوں کوڈز روز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا جو کنسپٹ ہے وہ کلیر ہو جائے گا دوستو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں گے میں نے کوارڈینیٹس اس کے ڈرا کر دی ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے ایکس نیگیٹیو زیڈ پوزیٹیو اور زیڈ نیگیٹیو ٹھیک ہے ایکس جو ہوتا ہے وہ ڈائیویٹرز کے لیے استعمال کے جاتا ہے اور زیڈ جو ہوتا ہے وہ اس کی لیندھ کے لیے استعمال کے جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر جو ہمارے پاس پوائنٹ ہیں اے بی سی ڈی ای ہم نے یہ پانچ پوائنٹس کی سب سے پہلے پروگرام بنانے سے پہلے ویلیو کو کلکولیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کو ہم نے سمجھ رہا ہے تو دوستو چلیے اب اے پوائنٹ کے اوپر ہم ایکس اور زیڈ کی ویلیو دیکھتے ہیں کہ اے پوائنٹ کے اوپر ایکس اور زیڈ کی ویلیو کیا ہے تو سب سے پہلے اگر ایکس ایکسیز کے اندر دیکھیں یعنی کہ ڈائیومیٹرز میں دیکھیں تو یہ میں نے یہاں پر ویلیو اس کی دیو ہے یہ اس کی ایکس کے اندر اس کی ویلیو ٹین ہو جائے گی ٹھیک ہے اور زیڈ کے اندر اس کی ویلیو زیرو ہو جائے گی کیونکہ اس کے فیس کے ساتھ ہم نے ٹول کو ٹیچ کر کے زیرو کرانا ہے اس لیے زیڈ کی ویلیو زیرو پوائنٹ زیرو اور ایکس کی ویلیو اے پوائنٹ پر آپ کی دس ہو جائے گی ٹھیک ہے تو پہلے پوائنٹ کے اوپر یہ دیکھیں یہ نیچے بھی لکھا ہے ٹھیک ہے a میں اس کی ویلیو 10.0 ہے اور z میں 0.0 ہے ٹھیک ہے دوستو اب دوسرے پہ ہم آ جاتے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ دوسرے پوائنٹ a سے b پوائنٹ کے اوپر جاتے ہوئے اس کے درمیان دیکھیں دوستو radius use ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب radius کی ویلیو ہم نے کیسے نکالنی ہے ٹھیک ہے دیکھیں a پوائنٹ پہ تو ہمیں اس کی ویلیو پتا ہے بی پوائنٹ میں ہمیں ریڈیس کی ویلیو نہیں پتا جبکہ ہمیں z کی ویلیو پتا ہے تو دوستو اس کی ویلیو نکالنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر ریڈیس پانچ دیا ہوئے ٹھیک ہے pانچ ریڈیس یہاں پر دیا ہوئے 5 ریڈیس آپ کا اس لگہ پر دیا ہوئے ٹھیک ہے یعنی کہ دونوں طرف پانچ پانچ ریڈیس جوز ہوگا تو دس آپ کی یہ والی ویلیو ہے دس میں پانچ اور پانچ دونوں طرف پانچ انٹر کرنے سے دس اور دس آپ کی بیس ویلیو اس کی بن جائے گی کیونکہ ڈائی میٹرز کے لیے ہم کیا کرتے ہیں دونوں طرف سے اس کی ویلیو کلکولیٹ کرتے ہیں کیونکہ ایک طرف سے مٹیریل کٹ رہا ہوتا ہے ایک طرف سے ہاف ہوتا ہے دوسری طرف سے ہاف ہوتا ہے ہم دونوں کو کیا کرتے ہیں ایٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب میں آپ کو اگر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں یہاں پر تو دوستو دیکھیں آپ تو یہاں پر ہمارا جو ریڈیس ہے میں آپ کو بتاؤں اس طریقے سے لائن ایک آرہی ہے ایک لائن اس طریقے سے آرہی ہے اب دیکھیں یہ والی جو لائن ہے یہ ایکس ایکسیز میں اگر میں اس کی دیمنشن آپ کو دکھا دوں یہ اس کی دیمنشن یہاں پر دس پن رہی ہے دس جو کہ میں نے ایڈیٹ کی ہوئی ہے یہ ویسے پانچ ہے اس کی دیمنشن کیونکہ یہ ریڈیس اس کا پانچ ہو رہا ہے اب دیکھیں یہاں پر اس کا ریڈیس پانچ ہے یعنی کہ اس پوزیشن پر بھی آپ کا ریڈیس سیم ہوگا اور اس پوزیشن پر بھی آپ کا ریڈیس سیم ہوگا اب جتنی ویلیو یہاں سے ہم نے لیں گے اتنی ویلیو ہم اس طرف سے بھی لے لیں گے اب دیکھیں اب یہ ویلیو تو ہمیں پتا ہے یہ ویلیو دوستو ہماری دس آئی ہے جو میں نے لیکی ہوئی ہے اب یہ ویلیو ہمیں نہیں پتا ہے میں نے سیرف اور سیرف ریڈیس دیا ہوا ٹھیک ہے دوستو اب یہ ویلیو جو لیند ہے ورٹیکل لائن جتنی بھی ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا سیمپل الفاظ کے اندر جتنے بھی ورٹیکل لائن ہم نے ٹول کو ٹریول کرانا ہے وہ ایکس ایسی ایکس ایکسیز کے اندر ٹریول کرانا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے یہاں پر جو ورٹیکل لائن ہے اس کی لیند یہ دیوی ہے پانچ ہے اور یہاں سے بھی ہم نے پانچ لے لینی ہے ٹھیک ہے پانچ اور پانچ دس ہو گیا دس ہو درس بیس ہو گیا ٹھیک ہے دوستو تو جتنی بھی ایکس کی ویلیو ہوتی ہیں وہ میرے بھائی آپ نے دونوں طرف سے لینی ہے ٹھیک ہے چاہے وہ ریڈیس پانچ ہو پانچ ایک طرف سے ہو چاہے پانچ دوسری طرف سے ہو ٹھیک ہے دوستو تو آپ نے دونوں طرف سے اس کی ویلیو کو کلکولیٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے پانچ اس طرف سے کیونکہ یہ ورٹیکل لائن ایک طرف سے یہ والی آپ نے پانچ یہ والی لے لی اور پانچ ورٹیکل لائن یہ والی لے لی پانچ اور پانچ دس اور دس اور دس بیس آپ کے دوسرے پوائنٹ بی پوائنٹ کے اوپر آپ کے جو ویلیو آگئی ایکس کی وہ بیس آ جائے گی ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے جو بی پوائنٹ ہے ایکس کی ویلیو اس کے اوپر بیس آ جائے گی اور زیڈ کی ویلیو اس کے اندر پانچ آ جائے گی کیونکہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ والی جو لائن ہے کیونکہ اس کا ریڈیس کے برابر ہے اس لئے ریڈیس آپ کا پانچ ہے تو اس کا جو موو کرے گا ٹول وہ بھی پانچ ہی ٹریول کرے گا اس لئے یہاں پر z کی ویلیو مائنس پانچ اور اس کا جو ریڈیس ہے وہ 5.0 آ جائے گا اور g03 سرکول انٹرپلشن کاؤنٹر کلاک ویجی انٹی کلاک ویجی والی ریڈیس آپ کا یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد c پوائنٹ کی اگر میں بات کروں تو دوستو دیکھیں x ایکسیز کے اندر b پوائنٹ اور c پوائنٹ آپس میں سیم سیم ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جو ویلیو آپ کی x کی b پوائنٹ پہ آئے گی وہی ویلیو آپ کی c پوائنٹ پہ ہی ہوگی تو دیکھیں b پوائنٹ پہ 20 آئی ہے ویلیو تو c پوائنٹ پہ بھی آپ کی ویلیو 20 ہی آ جائی ہے ٹھیک ہے دوستو اب z کی ویلیو کیا کریں دیکھیں یہ اب ہوریزنٹلی ٹیول کر لیا ہوریزنٹلی لینہ آگے کی طرف موو کر لیا تو یعنی کہ z کی ویلیو کیا ہوگی بڑھ جائے گی z کی ویلیو ہمارے پاس یہاں پر 40 ہے ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر سیدھ z minus 40 لے دینا ہے ٹھیک ہے دوستو اب d کی اسی طرقے سے اگر میں بات کروں c سے d کی طرف جاتے ہوئے ٹھیک ہے اور ریڈیوز 10 ہے 10 ادھر سے ایڈ کریں گے 10 ہم اس ریڈیوز کو ایڈ کریں گے 20 اور 20 ہمارے پاس 40 ویلیوز کی آ جائے گی ٹھیک ہے دوستو x کی ویلیو ہمارے پاس 40 آ جائے گی کیونکہ ریڈیوز دونوں طرف سے ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو d پوائنٹ کے اوپر x کی ویلیو جو ہے وہ 40 آ جائے گی ٹھیک ہے اور z کی ویلیو آپ کی دیکھیں یہ z آپ کا آگے کی طرف ٹرائول کرے گا 10 ملی میٹر ہی تو 40 اور 10 آپ کا 50 ملی میٹر ہی ہو جائے گا دوستو میں آپ کو کلیر کر دوں ٹھیک ہے اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے کچھ موف کرے گا آپ کا ٹول ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں یہاں سے c سے d کی طرف سوری اس طریقے سے میں نے یہ الٹا بنا گیا اس طریقے سے دوستو یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ کا ریڈیس کتنا ہوگا یہ 10 ہے اب یہ بھی 10 ہے ٹھیک ہے 10 ادھر سے کاؤنٹ کیے x میں value 10 ادھر سے کاؤنٹ کی 10 اور 10 20 اور 20 40 value آگئی اور ہم نے یہاں سے کیا کیا لائن ہماری ایک ہی ٹیول کر رہی ہے ٹھیک ہے آگے کی طرف ہوریزنٹی موف کر رہی ہے تو جتنا آپ کا ریڈیس ہے اتنی آگے کی طرف موف کرے گی تو یہ ہمارے پاس 10 آجائے گی ٹھیک ہے دوستو 10 40 کے اندر ایٹ کی تو مائنس 50 آگیا تو ریڈیس کتنا لگ رہا ہے وہ 10 کا ہے یہاں پر ہم ریڈیس 10 لیں گے ٹھیک ہے دوستو اب ای پوائنٹ کی اگر میں بات کروں تو ای پوائنٹ کی x سے جو value x کی دی پہ آگی وہی value آپ کی ای پر ہی آگی تو اس لیے دی پر x کی value 40 ہے اس لیے ای پر بھی 40 آجائے گی اور z میں length میں 60 ہے تو یہاں پر z minus 60 آجائے گی ٹھیک ہے دوستو اب چلتے ہیں پروگرام کی طرف امید کرتا ہوں وہ سمجھ آیا ہوگا آپ کو تو دوستو پروگرام کی طرف اسی طریقے سے سب سے پہلے پروگرام name آگیا ٹھیک ہے g21 آگیا ٹھیک ہے input in millimeter اس کے بعد automatic return to reference point کا code دے دیا ٹھیک ہے اس کے بعد t0101 ٹھیک ہے tool number یہ سارا ہے اب آگے میں نے explanation اس کی لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے t means اس کا tool number ہوتا ہے 01 اس کی tool turret پر position ہوتی ہے اور یہ والا جو 01 ہے اس کا offset number ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اسی طریقے سے s اس کا spindle ہے 1200 spindle کے rp میں 1200 چکر ایک منٹ کے اندر لگائے گا m03 spindle on clock g96 یہ constant spindle speed ہے یعنی جو spindle آپ نے پروگرام کے اندر دے دی ہیں اسے ہم machining کے دوران چینج نہیں کر سکتے اس کے بعد دوستو g00 rapid position کا code میں نے use کیا کیونکہ ہم نے tool home position پر send کیا بھیجا ہوا تھا اس لئے workpiece سے safe height پر لانے کے لئے g00 کا code استعمال کیا x10.0 ٹھیک ہے یہ میں نے کیا کیا اب دیکھیں دوستو ہم اس کی profile پر بنا رہے ہیں پروفائل generate کر رہے ہیں x10.0 ٹھیک ہے پہلا coordinate اور z یہاں پر آپ کا 0.0 آگیا دوستو اس کے بعد g03 یہ دیکھیں g03 g03 کے ساتھ x کی value آپ کی کدھنی دے دی ہے x کی value ہم نے دے دی ہے 20.0 اس کے بعد z minus 5.0 اور 5.0 ٹھیک ہے radius ہم نے دے دی ہے اس کے بعد دوستو g01 x20.0 ٹھیک ہے z minus 40.0 ٹھیک ہے دوستو یہ جو coordinate ہم نے دیئے تھے g01 کو code اس لئے استعمال گیا اگر آپ لوگ g01 کو code یہاں پر استعمال نہیں کریں گے تو g03 code active رہے گا اس لئے یہاں پر g01 code ضروری آپ لوگوں نے use کر لے ہیں جب g02 یا g03 کو move کرائے گا اسی radius کے پر move کرائے گا یا error دے دے گا یا آپ کی accident کر دے گا g01 x20.0 z minus 40.0 اس کے بعد g02 ٹھیک ہے اب یہ ریڈیس ہم نے لگانا g02 اس کے بعد x40.0 دوستو یہ دیکھیں x40.0 z minus 50.0 radius 10.0 ٹھیک ہے اس کے بعد g01 code استعمال کیا z minus 60.0 ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے tool کو save height پہ send کی ہے ٹھیک ہے میں automatic data to reference point میں spendle stop and man program and editor to start position اب دوستو اس پروگرام کو میں آپ چلا کر دکھاتا ہوں cnc simulator کے اوپر تو دیکھئے گا دوستو میں پروگرام کو نیچے کر دیتا ہوں تو دوستو یہ میرے پاس program ہے اس program کو میں نے اس پہ چلا کر آپ دکھاتا ہوں یہ صرف اور صرف اس کی دوستو یہاں پر دیکھیں پر profile generate کرے گا اب دیکھیں میں نے اس کو چلا دیا اب یہ آپ کا tool ہے ٹھیک ہے اب اس نے کیا کیا code read کرے گا یہ اس نے read کیا یہ دوستو اس طریقے سے اس نے circle radius لگا دیا ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے اس نے radius لگا دی اب دوستو سب سے حسان طریقہ میں آپ کو بتاتا اگر کوئی بھی work piece آپ نے بنانا ہے ایسا جس کے اوپر آپ نے radius لگایا ہو ہے تو اس وقت آپ لوگ G71 cycle یا G72 cycle استعمال کریں وہ سب سے آسان طریقہ ہوگا آپ کے لئے آپ کو پروفائل کے coordinates نکال لیں آنے چاہئے اور اس coordinates کو آپ پروفائل پروگرام جو ہم coordinates ڈکال ہیں یہ سارے ڈالے ہوئے اب اس کو میں سوان software پر ڈال کر دکھاتا ہوں کہ وہ کیسے کام کرتی ہے ایک original machining کی طرح یہ تو میں نے آپ کو پروفائل بنانا دکھائی ہے اگر پروگرام بنانا چاہتے تو یہ پروگرام اس کے اندر فیٹ کرتا ہوں تو دوستو دیکھئے گا تو دی فر یہاں پر میں نے اسی طریقے سے پروگرام انٹر کیا ہوئے ٹھیک ہے اب دیکھئے گا کہ وہ کام کیسے کرتا ہے میں یہ دیکھ دیکھیں دوستو اس طریقے سے آپ یو میں آپ کو اس کا فرنٹ ویو بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ اس طریقے سے اس نے آپ کی اوریجنل جو شیپ ہے وہ بنا دی ہے ٹھیک ہے اب یہ پر میں پھر آپ کو دوبارہ چلا کر دکھا دیتا ہوں ٹھیک ٹاپ یو سے دکھا دے ہوں کہ آپ کو اچھ طریقے سے سمجھ جائے اب یہ پر میں چلاتا ہوں پھر طریقے سے ہوں ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں اللہ کے فضل سے آپ کو سمجھ آیا ہوگا تو دوستو اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہل ہے آپ کو ملتا رہے تو دوستو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بنو کو سمجھ آسکے جزاکو اللہ